اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السولہ نومبر دوہزار سولہ اثر کا وقت ابھی ہو چکا ہے الحمدللہ یہ میرا میسیج ہے جماعت احمدیہ کو جماعت احمدیہ پکے مسلمان ہیں ان کا ایمان مکمل ہوا ہے انہوں نے اس ایمان کے تحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں پر ایمان رکھتے ہوئے ایک شخص کو مسیحہ مہدی علیہ السلام مانا ہے لیکن وہ شخص مسیحہ مہدی علیہ السلام نہیں وہ مسیح دجال ہے وہ مسیح دجال بہروپیہ جس کی شباحت مومین کی طرح ہوگی جس کے بارے میں آہدیثیں موجود ہیں جس کے بارے میں تورے تنجز زبور میں آیا ہے خوران اس کی گوائی دیتا ہے خوران میں جتنے الزامات اللہ کے مسیح پر اللہ کے رسول پر ہوتے ہیں وہ سارے سچ ہوں گے کافروں کے جو الزامات ہوتے ہیں جھوٹے وہ سچ ثابت ہوں گے مسیح دجال پر تو مسیح دجال لفظ آیا ہے حدیث میں یہ آپ دعا چیک کر لیجئے صحیح مسلم میں یہ دعا ہے اللہمہ انی اعوذبکا من شر فتنت المسیح دجال ہے تو مرزا غلام احمد خادیانی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا وہ مسیح دجال اول ہے فیرون جیسی ریاست اس کے خلیفہ مسیح دجال ہیں پورے سمجھ میں آرہی یہ بات تو مسیح دجال کے لفظی معنی ہیں جھوٹا مسیح آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں کے پاس اس کا علم موجود ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی سارے بنی اسرائیلیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی جب سلطن عثمانیہ بھی ختم ہو گئی تب سارے دنیا میں جتنے منافقین بچے ہوئے تھے نام کے مسلمان جو پھر بھی ایمان تھا ان کے اندر وہ سب مسیح دجال کے فتنے میں پھنس گئے ہیں یہ مسیح دجال لیٹس فیرون ہے مسیح دجال کوہ چلا ہنس کی چال آج کا مرزا مسرور احمد ہے مسیح دجال اور نینٹین نینٹی ون میں مرزا تاہر احمد مسیح دجال اس سے پہلے مرزا ناصر احمد اس سے پہلے مرزا محمود بشیر اس سے پہلے حکیم نور الدین اس سے پہلے مسیح دجال سلطنت کا بانی مرزا غلام احمد خادری مسیح دجال میں اے مومنوں اے اللہ والو اے بنی اسرائیلی ہو آپ لوگ نسل سے بنی اسرائیلی ہو یہودی ہو زیادہ تر ساری دنیا کے کونے کونے میں جماعت احمدیہ پھیل گئی ہے تو اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جنت دے دے گا ان لوگوں کو جو طلبگار ہیں تو آپ لوگ پیسے کے خاطر شہرت کے خاطر دولت کے خاطر کیے کس لیے کیے وہ آپ کو بہتر معلوم ہے لیکن آپ لوگوں میں زیادہ تر احمدی لوگ ہیں اور اپنے خاندان میں پھسے ہیں اور اب آپ کو اس جال سے مسید اجال کے جال سے باہر نکلنا ہے جماعت احمدیہ بھی مسید اجال جماعت احمدیہ کا خلیفہ بھی مسید اجال مرزا غلامہ قادرینی بھی مسید اجال یہ پوری ایک جال ہے یہ ایموشنل جال ہے رشتداروں والی جال ہے اس کو کٹ کے آپ کو خود باہر آنا ہے اور میرے بارے میں آپ یوٹیوب پہ دیکھئے آپ کو میں ایک چند باتیں بتا دوں اتنا آسان نہیں ہے مسید اجال کے فتنے سے باہر نکلنا اس فتنے یعنی امتحان سے اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے خود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگ کر امت کو یہ سکھایا ہے کہ پناہ چاہو مسید اجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ لو تو آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے صرف دجال 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 نبی 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 لفظ حقیقت میں لفظ آیا ہے مسید اجال اگر مسید اجال کی دعا آپ کو سکھائی جاتی بچنے کی تو آپ لوگوں کا دماغ کام بڑتا کہ کہیں مسید اجال تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ دعا نہیں سکھائی جاتی ٹھیک ہے آپ کے جو بڑے ہیں جو ہیڈز ہیں امیری جماعت امیر کے لوگ ہیں جماعت کے لوگ ہیں ان سب کو جان بوچ کر ان میں سے چند ایسے حضرات ہیں جو بڑی لیول پر بیٹھے ہیں وہ اس بات کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل چکا ہے کہ آپ لوگ مسید اجال گروپ کے شکار ہو چکے ہو دنیا میں جہاں جہاں آپ لوگ جائیں گے وہاں وہاں اصلی مسید مہدی علیہ السلام پہنچیں گے اور اصلی عیسیٰ مسید مہدی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں ان کے چودہ سو ایڈنٹیفیکیشن پروپس کے ساتھ دعوت اُلرز پی کاؤک زائر ہو چکا ہے مسید اجال جو مسلمان ہیں آج کے دور کے زیادہ تر وہ فتن مسید اجال کا شکار ہو چکے ہیں جو آپ احمدیہ جماعت ہو دیکھو آپ اللہ سے ڈرتے ہو اللہ کے خاطر ایمان لائے ہو آپ لوگوں میں بہت زیادہ تر تو ایسے ہیں جس کو علمی نہیں ہے حقیقت کا آپ لوگ تو صرف اوپر اوپر کا اسلام دیکھ کر اسلام میں سمجھتے ہو کہ جماعت احمدیہ بہت نیک کام کر رہی ہے ٹھیک ہے ایمان آپ دیکھتے ہو نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں دہج نہیں لیتے سلام کی پابندی کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں خربانیاں دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں سب کچھ لیکن اندر آپ ڈرت میں جائیے تو پتا چلے گا یہ جماعت جو ٹکی ہوئی ہے وہ جھوٹے اخیدے پر ٹکی ہوئی ہے شیطان نے حلیہ دھارن کا لیا ہے مسلمان کا پکے اور وہ آج کا مسیح دجال مرزا محمود مرزا مسرور احمد ہے چوتھا مسیح دجال تو مارا گیا دو ہزار تین میں بددعا سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی میری بات سنیئے مسیح دجال آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے سورہ کہف کی ابتدائی آخری آیتیں پڑھو اس میں عیسائیت کا ذکر ہے تو آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ عیسائیت مسیح دجال ہے جسے آپ اد دجال کہتے ہیں آپ کو یہ سکھایا گیا کہ علماء دین مسیح دجال ہے آپ کو یہ غلط سکھایا گیا ہے کہ ریلوے ٹرین جب مرزا غلامت خادینی زندہ تھا موجود تھا اس زمانے میں ریلوے ٹرین مسیح دجال کا گدھا ہے آپ کو غلط سکھایا گیا حقیقت میں وہ ایروپلین تھا مسیح دجال چھے الگ الگ ہونے کا تھا چوتھے مسیح دجال کے وقت چوتھا مسیح دجال ایروپلین میں آنا تھا اس لئے مسیح دجال کا گدھا مشہور ہے سفید گدھا اس کا بیہارو لنوار میں ذکر موجود ہے لہٰذا آپ کو یہ پٹی پڑا دی گئی اُلٹھی کہ تیرہوی صدی حجری میں مسیح مہدی علیہ السلام کو آنا تھا جبکہ ساری تورت انجل زبور خوران حدیث گوائی دیتی ہے کہ وہ چودوی صدی کے اوپر یعنی فورٹین ہنڈرڈ اینڈ ٹو میں حیسہ مسیح مہدی علیہ السلام چوبیس مارچ کو نینٹین سیونٹی تھری کو سرڈرڈے کے دن اور فریڈے کی نائٹ کو پیدا ہونا تھا اور وہ مسلمانوں میں سے آنا تھا مسیح دجال بھی مسلمانوں میں سے آئے گا آپ نوٹ کر لیں وہ آ چکا اور وہ مرزا حلامت خادینی جماعت احمدیہ کے خلیفہ لہٰذا آپ کو یہ غلط سکھا دیا گیا کہ مسیح دجال کوئی اور ہے جبکہ مسیح دجال خود آپ کو یہ پٹی پڑھایا ہے یہ بات جب غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ مسیح دجال عیسائیت نہیں ہے علماء دین نہیں ہے تو کھلی بات ہے کہ پھر مسیح کون ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ایڈنٹیفیکیشن پروف نام ڈیٹ آف برد پلیس آف برد بھائیاں کتنے ہوں گی بہنیں کتنے ہوں گی بچے کتنے ہوں گے بیویاں کتنی ہوں گی مہاباپ کا رنگ روپ کیا ہوگا نسل کونسی ہوگی یہ سارے ڈیٹیلز آ چکے ہیں الحمدللہ دو ہزار بارہ میں کلوک تاور کا بننا اس کا سایہ کعبہ پہ پڑھنا لا علمو سات سورہ زخور فائد نمبر سکسٹی ون کعبہ مکہ میں جو ہے ہولز پڑھنا ٹنلز پڑھنا یہ سارے باتیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ کو جو غلط پٹی پڑھا دی گئی ہے اس کو آپ توڑ لیں اس کو چیک کر لیں آپ گھبرائیے مت جماعت احمدیہ جھوٹ سے نکل کر اب پاک ہونے کا ٹائم آ گیا اور اگر آپ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں جن کا ظہور 1991 میں سفید منارہ منارہ المسیح پہ ہو چکا ہے جو خیدرباد سے پہنچے تھے اگیسٹ بن کر حدیثوں کے مطابق ببرشیر رہنی کی جگہ خیدرباد جس کا ببرشیر کا ذکر آیا ہے ٹو ایس درہ سول ٹیسیمنٹ چپٹر نمبر 11 میں ٹھیک ہے تو یہ واقعہ پورا ہو چکا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویلو گر جائے گی آپ کی رشتہ دار ٹور جائیں گے آپ رشتہ داری اپنے سے رشتہ داروں سے مت توڑیے آپ جماعت احمدیہ سے کنیکشن مت توڑیے صرف ایمان کا کنیکشن سوال اٹھائیے کیا اسری مسیحہ کون ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت الخامیس مسیح دجال کے خلیفت یعنی پانچو خلیفہ صحیح ہے آپ اسلام پیش کر رہے ہیں ہم اب سے سوال کرتے ہیں سوال اٹھائیے کہ مسیح دجال کون ہے یعنی جھوٹا مسیح کون ہے اور پھر سفید گدھا کون ہے مسیح دجال کا آپ کو باتوں میں الجھا کے پھیرا دیتے ہیں دیکھو ایروپلین ہے وہ تو ایروپلین ہم بھی کہہ رہے ہیں پہلے تو بتائے ریلوے انجن وہ بھی کوئلے کا ابھی بات کو پلٹھا رہے ہیں ترخی کرتے جا رہے ہیں بات پہ ابھی تھوڑے دن کے بعد بولیں گے راکٹ ہے بھائی بات وہ نہیں ہے مرزا غلام احمد خادیانی کے اس وقت میں ان کی زندگی میں ایروپلین نکلا ہی نہیں تھا ایروپلین کی ایجاد تو آپ دیکھ لیجئے 1912 کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے ایروپلین تھا ہی نہیں تو میری بات سمجھ گئے تب مسیح دجال کا گدھا موجود نہیں تھا تو مسیح دجال موجود نہیں تھا تو پھر مسیح کیسے آتا ایک پوائنٹ یہاں پر گر جاتا ہے پوائنٹ اب آپ دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں دعابت المنال ارز حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا اس کے اندر ہر کلر ہوں گے وہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گا جلدی جلدی وہ مارک کرے گا وہ نکلا پی کوک جس کے ویڈیوز نیٹ کے اوپر موجود ہیں جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے گا یعنی نشانیوں کا انکار کیا جائے گا جس میں عیسیٰ مسیح مہدرہ السلام کا مین ہونا لازمی ہے جب انکار کیا جائے گا تو کلام کرے گا اور دو ہزار دیکھئے چالیس سال میں مسیح مہدرہ السلام کا ظہور ہوگا لکھا ہے نینٹین سیونٹی تھری سے پہلی غیبت نکال لیجئے آپ سردیوں کا موسم مسیح مہدرہ السلام کا ظہور جو کہ سفید میرار خادیان نینٹین سیونٹ میں ہو چکا وہ پیدا ہوئے ہیں مہدرہ السلام بن کر وہ عیسیٰ مسیح روح جو اور اللہ دوبارہ جنم لیے ہیں مہدرہ السلام بن کر کہ بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے پیٹ میں تو روح ہونکے جاتی ہے جان تو ہوتی ہے بچے میں نفس بھی ہوتی ہے جان الگ ہے نفس الگ ہے جسم الگ ہے اور روح جو ہوتی ہے وہ باہر سے داخل کی جاتی ہے تو بچہ جنمہ مہدرہ السلام بن کر میرے بات آپ کو سمجھ میں آگئی تو آپ کو جو ایک پٹی سکھا دی گئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی روح جو ہے داخل ہوئی مسیح مرزا خلامت خادیانی میں پھر وہ حاملہ ڈھرے پھر وہ دس منہ سے زیادہ نہیں تھا وہ نکلا وہ سب بے شرمی کی باتیں بے آئی کی باتیں بے ایمانی کی باتیں تھی وہ شیطانی وسوسوں کی باتیں تھی میرے بات سمجھ میں آگئی عیسیٰ مسیح ہی دوبارہ جنم لینا تھا مہدی علیہ السلام بن کر جو آ چکے ہیں الحمدلہ تو مسیح دجال آپ کو غلط پٹی پڑایا ہے رینکارنیشن کو غلط بتایا ہے جبکہ رجت کا ذکر شیعوں کے پاس موجود ہے رینکارنیشن کا یہی ہندوئزم کے پاس موجود ہے یہی بائبل میں بھی موجود ہے لہٰذا رینکارنیشن ہو چکا ہے ساتھ میں اب آپ ذرا غور کیجئے جب مسیح دجال کا گدھا کچھ اور ہے مسیح دجال کوئی اور ہے مسیح دجال کو انٹیکرائسٹ ٹیبل سکس کہتے ہیں عیسائی حضرات ان کا ریویلیشن چپٹر نمبر ٹھٹین میں اس کا ذکر موجود ہے تو کتابوں کے مطابق میرے سارے ویڈیوز آپ دیکھنا ڈیٹیل میں دیکھنا ہر ویڈیو دیکھنا اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہے تو یاد رکھئے اب آپ بولیں گے دعوت اولرس پیکاک کیسے ہو گیا وہ تو کچھ بھی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ ٹائم باؤنڈڈ سین ہے عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کے پریزنس والا سین ہے اس میں سال دوہزار بارہ کا بھی ذکر چالیس سال کے جب مسیح ہو رہے ہیں تو وہ ٹائم نینڈی سیونٹی تھری سے ہوتا ہے دوہزار بارہ مارچ کراس ہونے کے بعد چودہ میں کو اسرائیل خائمو اور اسرائیل رپلیس کا دن ہے چودہ میں کو یہ واقعہ ہوا دوہزار بارہ میں پھر اس کے تیسرے اس کے بعد رمضان میں اسی رسال رمضان میں انہوں نے پھر سے دعوت دی مسیح مہدیلہ السلام نے دنیا کو لیکن لوگ نہیں آئے تو اس کے پورے تیسرے سال رمضان میں جولائی ساتھ کو جو ہے دعوت اولرز کا واقعہ ہوا دوہزار بارہ تو اگر آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو سارے نشان ٹائم باؤنڈڈ سینز ہیں اب آپ بولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے دن کوئی بھی آئے گا اور کہے گا کہ یہ دعوت اولرز ہے تو کیا ہم مان لیں گے کوئی بولی نہیں سکتا ٹائم نکل گیا ہے سین ہو گیا ہے بولنے کا کوئی چانس نہیں رہ گیا ریپیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم باؤنڈڈ سینز ہیں جس سے ہنڈڈ پرسن ثابت ہوا ہے پیکاک اینجل یعنی جبرائیل سلامی روپ دھارن کے پیکاک اور ان کے ایسسٹینٹس ہیں اور گواہیاں ہو چکی ہیں دعوت اولرز پلیک کے کیڑے نہیں ہیں ہنڈڈ پرسن آپ کو صرف ایک ہی حدیث سے سپورٹ کر کے کاٹے گا کاٹے گا خران کی آیت کو الٹھا کر کے بتایا گیا کاٹے گا کاٹے گا دیکھو کاٹنگ کا ذکر آیا ہے کاٹے گا بھی وہ یعنی جو مسید اججہ یعنی جو دعوت اولرز کا انکار کرے گا اس کو زخم بھی لگائے گا وہ وہ تکلیف میں بھی آئے گا شخص یہ بھی بات صحیح ہے لیکن ہنڈڈ پرسن سارے نشانہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پیکاک ظاہر ہوا ہے الحمدلہ تو آپ کو الٹی پٹی پڑا دی گئی تھی لہٰذا مسید اججال کا معاملہ غلط ثابت ہو گیا آپ ہی کے روشنی میں علم کے روشنی میں دیکھ لیجئے اور کانہ درجہ درجہ ایروپلین نکلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائی حضراء جو انونٹر سے وہ ایروپلین نکالے ہیں تو وہ مسید اججال کا گدھا ہو گیا نہیں بلکہ وہ سفید گدھا پر نظر آیا ظاہر ہوگا مسید اججال مطلب وہ بھی ایروپلین یوز کرے گا سب لوگ ایروپلین یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائی حضراء مسید اججال سورہ قہب کی ابتدائی آیات میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے پڑھنے سے وہ جو ہے غیب ہو جائے گا یا اس کو مٹ جائے گا فتنہ اس کو بچھا لے گا مطلب یہاں پہ یہ ہے جیسا غار میں جا کے غار والے چھپ گئے تھے مسید اججال کے فتنے سے آپ بھی بچے جانا کنالہ پکڑو حدیث میں آتا ہے کہ مسید اججال سے کنالہ پکڑو کنالہ پکڑو سائیڈ میں ہو جائے یعنی چھپ جاؤ یعنی غار میں چھپ جاؤ لیکن اس وقت ایمان مت لاؤ وہ بہروپیہ ہے وہ اس کی شبات پوری مومین کی طرح رہ گے آپ کو گمراہ کرے گا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ مسید اججال مرزا مسرور احمد کے مرزا طاہر احمد کے غلیے پہ مت جائیے حدیث میں آ چکا ہے کہ وہ سالے امام ہوگا یعنی مسید اججال جو ہوگا وہ بہت ہی نیک شخصیت ہوگی لیکن ایمان سے ڈبلیکیٹ ہوگا لہٰذا اے جماعت احمدیہ اللہ کے واسطے آپ عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام کا ساتھ آپ نے تو خوابوں خیالوں میں سوچا ہے ان کی فوٹو دیکھی ہے مرزا محمد غلام احمد خادیانی کی اور مسید اججال کو آپ مسیح کہہ رہے ہیں کیا آپ کی خوش خسمت ہی نہیں ہوگی کہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام کے ساتھ آپ ہو جائیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام آپ لوگوں کو بڑے عوضے دیں گے آپ کی آپ کی نسلوں پر انعام کریں گے اللہ تعالی اس و اللہ کی طرف سے ہوگا اپنے جان و مال آپ اصلی عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام کے ساتھ لگا کے ساتھ ہو جائیے اب موجودے کی طور پر مہدی مسیح مہدی مسیح دعوت اولرز پی کاؤک میراکل آپ یوٹیوب ڈاٹ کام پہ جا کے دیکھ لیں مارکا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے اصلی عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام کی دعوت اولرز نکل گیا ہے اب دوسرے جو مسلمان ہیں دیر سو کروڑ مسلمان پورے فرقوں میں بٹے ہیں ایک میں ایک نہیں یہ پورے جہنمی ہیں اب بج گئے کون اس سے پکے مسلمان آپ لوگ اس کے علاوہ عرب میں بھی مسلمان ہیں کعبت اللہ بھی مسلمان ہیں ساری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے لیکن ایک میں ایک نہیں ہیں سب گمراہ ہوکے ہیں اور حدیث کے مطابق سب جہنمی ہیں لیکن ان میں سے بہت زیادہ ایمان والے چھپے لوگ ہیں وہ آہستہ سے انشاءاللہ آپ ساتھ ہو جانے کے بعد اسلی عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام کے سارے دلیل پیش کرنے کے بعد سارے اوزار کو استعمال کرنے کے بعد ان کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ لوگ بھی مان لیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہو آپ لوگوں نے ریج کو ببر شیر بنانے کی کوشش کی یعنی مسیح دجال کو مسیح بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اس میں کامیابی بھی حاصل کر لیے لیکن یہ اللہ سے بغاوت ہے یہ اللہ سے اللہ کے معاملے میں ڈکیٹی کا مسئلہ ہے شرک کا مسئلہ ہے اللہ کے موجودے میں شرک کا مسئلہ ہے لہٰذا آپ لوگ نیگٹیو رول عدا کر رہے ہو اب آپ کو پوزیٹیو ہونا ہے پاک ہونا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ چودہ سو ایڈنٹیفیکیشن پروف سینس وہ بھی ٹائم باؤنڈڈ سینس کسی پہ دوبارہ کاپی نہیں ہو سکتے خیامت کے بعد بھی نہیں ہوں گے خیامت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ پھر سے نہیں دنیا بنایا پھر سے پیش گویاں دی تو وہ الگ بات لیکن خیامت تک تو یہ سین ہونے والا نہیں ہے کسی کے ساتھ لہٰذا اے احمدی بھائیو اے بنی اسرائیو اے اخلمند لوگو ذرا اپنے دھیان کو سوچو اپنے دماغ پہ زور دالو اور سوچو آپ نے جس کو مانا ہے اسلام تو فالو کر رہا ہے اسلام کو دیکھ کر آپ نے مانا نہیں ہے مسیح دجال کو مسیحہ آپ نے صرف اسلام کو دیکھ کر مان لیا لیکن آپ نے حقیقت میں مسیح مسیح دجال کی تحقیق نہیں کی اور آپ میں وہ طاقت نہیں تھی کیونکہ پروفیسیس پیش گویاں سیلڈ تھی وہ وقت کے حساب سے کھلنے والی تھی اس کے لئے پوری جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اخل کا اندھا بنا کے رکھا ایک وقت تک پھر آپ لوگوں میں اسے ہی ظاہر کیا گیا اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کو ذرا سوچنے آلی بات ذرا غور کیجئے اللہ سے بغاوت مت کیجئے میرے بھائیو بہن سمجھنے کی کوشش کرئیے سوال اٹھائیے جماعت احمدیہ کے اندر ہے کون ہے اصلی مسیح مہدی علیہ السلام ڈیبیٹ کیا جائے اصلی مسیح مسیح مہدی علیہ السلام کو بلائے جائے ڈیبیٹ میں ان کا دعوت الارض کا جو موجوزہ ہے اس پہ غور کیا جائے اس کے سارے دلیل دیکھے جائے یہ آپ کو بولنا ہے پھر مسیح دجال کے سارے دلیل سارے حدیثوں سے سارے خوران سے سارے توریت انجل سارے نشانوں سے میچ کر کے دیکھو وہ مرزا غلام احمد خادنیم کے خلیفہ جماعت احمد یا پر فٹ آتے ہیں پھر آپ کو میچ کر کے دیکھنا ہے سارے چودہ سو ایڈیفیکیشن پروسیس مسیح مہدی علیہ السلام پھر علاقہ ہندوستان حیدر آباد ریڈ ہیلز اندرہ پردیش سارے نشان موجود ہیں بابلود سے مراد افضل گنج کی مسجد جو ہے حیدر آباد میں افضل گنج کا علاقہ یعنی خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑھے تھے اس کی تعبیر ادھر نکلی سینس کی تعبیر کچھ اور نہیں نکلی سینس ویسے ہی ہیں کچھ میٹافوریکل ہیں لیکن جگہ پوری تمثیلی نکلی میٹافوریکل نکلی وہ جگہوں کا ذکر جیسے کعبہ جیسے بابلود کا ذکر آیا ہے اسرائیل کا ذکر آیا ہے عشام کا ذکر آیا ہے مکہ مدینہ کا ذکر آیا ہے عراق کا ذکر آیا ہے بولا کا ذکر آیا ہے خسنطنیہ کا ذکر آیا ہے سمجھ رہے ہیں اس سے مراد حقیقت میں ہندوستان کے وہ علاقے ہیں جہاں پر عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کو آنا تھا تو آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں مرزا غلامت خادیانی مسیحہ ہے دیکھو ہماری جماعت کہاں تک ترخی کر لی ارے بھائی یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ مسیح دجال ساہی دنیا کے کونے کونے میں جائے گا لیکن مکہ مدینہ نہیں جائے گا آپ کے مرزا غلام احمد مرزا حکیم نور الدین مرزا محمود بشیر ناصر تاہر اور مرزا مسرور مکہ مدینہ کبھی داخلہ نہیں لے سکے خلافت کی گدی پہ بیٹھنے کے بعد خلافت کی گدی پہ بیٹھنے سے پہلے کا تو چوری چھپی جا کر آئے ہوں گے پتہ نہیں لیکن خلافت کی گدی پہ بیٹھنے کے بعد ثبوت تو ملتا ہے صرف مرزا محمود بشیر حاجی ہوئے تھے وہ بھی خلافت سے پہلے ٹھیک ہے دوہزار بارہ میں انہوں نے حج کیا دوہزار چودہ میں خلافت سمالی کیا کیا آپ دیکھئے تو مسیح دجال کی انٹری مکہ مدینہ میں بینڈ رہ گئے لیکن دنیا کے ہر کونے کونے میں جائے گا اس کا ذکر ریولیشن میں بھی آتا ہے وہ ہر ٹرائب میں ہر نیشن میں بولے گا بڑے بڑے نیشنس اس کو فالو کریں گے جو آپ آو بھگت دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں گھانا میں یورپ میں سارے ورل میں جو آو بھگت دیکھ رہے ہیں مسیح دجال مرزا مسرور احمد کی اور آپ ان کو خلیفت المومنین کہہ رہے ہیں جبکہ وہ خلیفت المسیح دجال ہے لہٰذا اب آپ کو خود پاک ہونا ہے آپ کو اس نیٹ سے نکلنا ہے اور اصلی سا مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہیں آپ پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے ان کے ساتھ ہو جانا ہے اپنی جان و مال لگا کر کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی سچائی ظاہر ہوئی ہے آپ کو نیگیٹیو آپ کو جو ہے دودھ کا جھلا جھلا چھانچ کو بھی بھک کر پیتا ہے تو آپ نے دھوکہ کھایا ہے آپ لوگ اخل کے اندھے ہو گئے اب آپ کو یہ تحقیق کرنا ہے کہ اصلی اسا مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں کیونکہ اللہ تعب بلیں گے کہ بھائی ہم جس کے ساتھ ہیں وہ اسلام ہی تو پیش کر رہا ہے نہیں وہاں پر خلاف حکم ہو رہا ہے اللہ کا حکم کے خلاف ہو رہا ہے اللہ نے کہا آتی اللہ آتی رسولین اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے مسیح دجال کی اطاعت کرو ذرا نوٹ کیجئے مسیح دجال جھوٹ فرے پیش کرے گا اور بحر پیار ہے گا شیطانی رہے گا اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کی نشان پیش کریں گے سچے ہوں گے اللہ کی طرف سے حکم ہے آیت ہے تو آپ کو نخلی کا ساتھ نہیں دینا ہے اصلی کا دینا ہے چار سو بھی سی ٹیٹنگ نہیں چلے گی یہ سمجھ لیں آپ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا نام لے کر اگر کوئی کوہ چلا ہنس کی چال چلے گا تو کیا وہ مسیح ہو جائے گا کیا وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے کہ شیطان کو فالو کر رہا ہے یہ دھوکہ ہے یہ سرازر دھوکہ ہے یہ حرام ہے اسلام میں کیا آپ کسی کو بھی اپنا باپ بول سکتے ہیں بولیں گے تو آپ حرامزادے کہلیں گے کیونکہ کوئی باپ نہیں ہویا تا موکے بولنے سے اسی طریقے سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آپ کے روحانی باپ ہیں سمجھے آپ مسیح دجال کو اپنا باپ کر رہے ہیں روحانی تو آپ نہیں ہو جائیں گے اس کی اولاد روحانی یاد رکھیے آپ جائیں گے جہنم میں اور یہ دعوت کے بعد اگر آپ انکار کریں گے تو بہت بڑا گناہ عظیم ہوگا اور آپ جائیں گے منافق ہو جائیں گے آپ بولیں گے نہیں نہیں دو سب رہنے دو سب باتیں چھوڑو کوئی بھی آکر بول دے گا مسیح مہدی علیہ السلام تو ماننے کے کیا ذرا غور سے سنچو یہ موجوزہ ہے موجوزہ مطلب اس کو کوئی کرنے ہی سکتا آجز ہو جاتی ہے دنیا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی لائف کی جو سینس ہیں جو بچے ہیں جو بیویاں ہیں جو ٹائم ہے جو پیریٹ ہے مسیح دجال کا آنا ہے ساتھ میں سفیل منارہ کا پھر نینٹی ون کا آنا پھر چوتہ خلیفہ آنا پھر اس کا مارا جانا پھر ساری ڈیٹیلز جو آئے ہیں یہ کسی پر میچ نہیں کر سکتی دوسرے پر آپ بولیں گے جماعت احمدیہ میں اکثر جھوٹے لوگ اٹھتے ہیں اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں اکثر اٹھتے رہتے ہیں لیکن مین ساتھ اٹھ چکے ہیں سوین ہیٹسا آف مسیح دجال کا ذکر آیا ہے عبداللہ تیمہ پوری احمد نور کابلی خادیانی چراغ دین خادیانی یوسف خادیانی اخلا محمد خادیانی عبداللطیف خادیانی مولوی یار محمد خادیانی یہ سارے لوگ اٹھ چکے ہیں جیسے پیشگوئی تھی بائبل کی کمپلیٹ ہوئی پیشگوئی تھی جو پورے پشلی کتابوں کی کمپلیٹ ہوئی پیشگوئی حدیث کی کمپلیٹ ہوئی مسیح دجال کا ایک دن ایک سال کے برابر ایک مہینے کے برابر پھر ایک ہفتے کے برابر پھر ایک دن کے برابر ایک گھنٹے کے برابر ایک چنگاری کے برابر آج دیکھ لیجئے جو وقت ہو گیا ہے لہٰذا اے بنی اسرائیلیو توبہ کر کے اصلی سا مسیح مہدیلہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ الحمدللہ جاہل لوگ جو ہیں علماء دین جہالت پر اترے ہوئے ہیں وہ اصلی نقلی میں فرق نہیں کرتے وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے جسم کے ساتھ لیکن آپ لوگ تو جان گئے حقیقت کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ نے انتخال ہو چکا ہے اب دوبارہ جنم لے کے آنا تھا مرزا غلامت خادیانی نے الٹی پٹی پڑھا دی آپ کو تو وہ تو تھا ہی مسیح دجال جھوٹ بولے گا آپ بلیں گے نہیں ہم نہیں مانتے انکارنیشن کو تو آپ غلطی کر رہے ہیں آپ مسیح دجال کی بات کو مان کے غلطی کر رہے ہیں مسیح دجال نے رسول نبی کا فرق الٹھا بتایا کہا کہ وہ بغیر شریف والا نبی ہے امتی نبی ہے درہ سوچنے ہی باتیں نہ امتی نبی نہ ذلی نبی نہ کوئی نبی خاتم النبین کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے تھے اللہ کا بھیجا جانے والا تھا صرف مصدر دیکھ رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو یہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں بغاوت کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اسلام سے اللہ سے بغاوت کر کے جیئیں گے کیا ہمیشہ کی جنت ملے گی آپ کو آپ بلیں گے نہیں ہمارا قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہمارا قرآن وہ یہ ہم وسیح پہ خیام رہتے ہیں زد پہ کر کے ہم مسیح دجال کو مسیح آئی بولتے ہیں تو یہ ظلم ہے یہ بغاوت ہے اللہ سے اس کے رسول سے یہ بغاوت ہے اپنے آپ سے یہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی چیز یہ یہ زد نہیں چلنے والی آپ کو ماننا پڑے گا مسیح دجال کون ہے آپ بلیں گے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی شباہت تو نبی کی طرح نہیں یہ نہیں رہے گی وہ بالکل مارڈن رہیں گے لکھا ہوا ہے حدیث میں ان کی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی شباہت نبی کی طرح نہیں رہے گی لیکن اخلاق نبی کی طرح رہیں گے تو آپ ان کو خلاف مسلمان پکا ہو جو حلیہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کو خدیث اور خران کے خلاف کروا رہے ہیں آپ رکھئے داری آپ رکھئے جبا آپ رکھئے سب کچھ کیونکہ مسیح دجال کو سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جو ہے موڈرن ورلڈ میں موڈرن طریقے سے آئے ہیں داری رکھ لینے سے کرتہ پائجامہ پیلنے سے سر پہ امامہ رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا اگر وہ بمبی کے اوپر اپنا کپڑا رکھتا ہے پیٹ کے نیچے رکھتا ہے تو ابھی کافی ہے وہ مسلمان ہیں پکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت کے ساتھ آؤ اللہ کے سامنے اچھے خوبصورتی کے ساتھ تو جتے اچھے کپڑے پہن کے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جاتے ہیں وہ الگ بات تو آپ زد نہ کریں اب آپ کو اللہ کے مسیح کے ساتھ ہونا ہے یا زد کر کے اپنی نفس کی پیروی کر کر آپ مسیح دجال کے ساتھ ہوں گے یہ جو پیسہ جماعت احمد یا ساروں طرف جمع کی ہے یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے جو آپ لوگوں نے اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کی محبت میں دی ہے اب آپ ہی کو مل کر اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے یہ واپس لینا ہے مسیح دجال مرزا مسیح رحمت کو بھی میں دعوت دیتا ہوں توبہ کی اور سارے آپ کی جماعت کو ورنہ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکیمین واللہ عزین زنت خام یاد رکھیے یہ مشن کوئی چھوٹا مٹا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا مشن اللہ تعالیٰ ہی کافی محافظ ہے یہ مسلم جی ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو تکلیفیں آئی ہیں تو دیکھو لانت ہوگی مسلم جی رحمت ہوئی ہے کیونکہ تکلیفیں آنا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے پھر بھی وہ اللہ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کے لئے بھیجے گئے ہیں بنی اسرائیل عیسیٰ جماعت احمدیہ بنی ہوئی ہے پوری اور ان کو بچانا لازم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب آپ بولیں گے کہ بھئی یہ آجوج ماجوج رشیہ امریکہ ہے غلط ہے اب یہ آجوج ماجوج کا معاملہ ظاہر نہیں ہوا پوری طریقے سے آپ بولیں گے نہیں ہو گیا غلط بات ہے دعوت اولرس کا ہو چکا ہے مسیح دجال کا ہو گیا عیسیٰ مسیح مہدیر سلام کا ہو گیا ہے ہندوستان میں جو ہے زلزل ایک آنا زمین کا دھس جانا ہو گیا ہے ایک جاپان میں ہو گیا ہے پھر ایک دوسرا بھی ہو گا ہے ایسٹ ویسٹ اور ہندوستان عرب پیننسولہ سے مراد یہ تھا اس کا مراد یہ تھا کہ دوسرا پیننسولہ یعنی ہندوستان میں جو سنامی دوہزار چار میں آ چکی ہے ذرا غور کیجئے اس کو کرسماس سنامی بھی کہتے ہیں اور اسی وقت عیسیٰ مسیح مہدیر علیہ السلام نے دوہزار چار میں پچیس چھبیس کے دن جو ہے نا پیمفریرز باٹے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں جب اللہ تعالیٰ نے حکمت اتا کی عیسیٰ مسیح مہدیر علیہ السلام کو آپ کے پاس دعوت الارض کا موجودہ لے کے آئے ہیں آپ لوگوں نے جھوٹا کیس کیا ان کے اوپر تکلیفیں کے ساتھ تکلیفیں دی سر پہ مارا پٹ پہ مارا سر پھوڑا تکلیفیں دی ان کو اور آپ سمجھیں کہ آپ جیت گئے نہیں آپ نے مسیح دجال کی پیروی کی ہے وہ پہ جو لکھا تھا کتاب میں وہ ہوا ہے دجال دکھایا اللہ تعالیٰ کیسا ہوتا ہے اب آپ کو اصلی عیسیٰ مسیح مہدیر علیہ السلام بھی آپ کے گروپ میں اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے بتا رہے ہیں لہٰذا یہ پورا سین ہوا ہے الحمدللہ اے جماعت احمدیہ یہ ویڈیوز کو شیئر کریے سارے جہاں ہمیں بتائیے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میرے سارے ویڈیوز اور سیف کر لیجئے اپنے پاس اور اصلی عیسیٰ مسیح مہدیر علیہ السلام کے ساتھ آجائیے جتنے لوگ آپ لوگ میں سے آئیں گے ان کے اندر سے آپ گھبرائیے میں ساری جو مسیح دجال نے سترہ ہزار مساجدیں بنائیے دنیا میں ساری دنیا میں پھیل گیا ہے ساری دولتیں ہیں وہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدیر علیہ السلام کی ہے تو جو پہلے پہلے آئیں گے ان کو ردبے ملیں گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جو مسیح دجال کے ساتھ ہوگا وہ اس دنیا میں بھی زلیل ہوگا اس کے عامل برباد کر دیے جائیں گے اچھے عامل کے بلدوں کو جنت یہی مل گئی ہے اور وہ مرنے کے بعد جائے گا جہنم کے ساتھیں درجے پر یاد رکھیے آپ کو اصلی عیسیٰ مسیح مہدیر علیہ السلام کے ساتھ ہو جانا ہے نخلی کے ساتھ نہیں اے اللہ والو اے سمجھو دھیان سے سنچو میرے اس ویڈیو کو دیکھو سب خربانیاں دیتے ہیں سب کا قلمہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ لیکن پورے کے پورے جہنمی ہیں کافر تو نہیں ہوئے لیکن جہنمی ضرور ہو گئے ہیں آخر ہے کہ مسلمان بنے بیٹھ ہیں ان کو کیا مالو آپ لوگ اخر مند ہو اخر مندوں کو چاہیے کہ اصلی سامن اب صرف آپ کو مسیح دجال کون ہے اور اصلی مسیح کون ہے پرکھنا ہے یہ کام میں آپ کو دے رہا ہوں دعوت الارس کا موجودہ ہوگ چکا ہے دیکھ لیجئے میرے بھائی اور بھینوں سمجھنے کی کوشش کرے اللہ کے واسطے ساتھ ہو جائیے اور توبہ کیجئے آپ بولیں گے کہ دیکھو نبوت کا سلسلہ جاری ہے نہیں بھائی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر جب نئے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بھیجے گئے بھیجے گئے میرے رسول کہتے ہیں نبی نہیں کہتے کسی بھی خسم کے اچھے خواب پڑھ جانے سے بشارت ہوتی ہے نبوت کا چاریس وان چھاریس وان حصہ ہے جو کنٹینیو رہے گا اس سے کسی کو اچھا خواب پڑھ گیا اس نے کچھ بتا دیا گیا جو ظاہر ہو جائے تو اس سے نبی نہیں ہو جاتے سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو نبی مسیح دجال کو نہ کہیں توبہ کیجئے اللہ کے واسطے پورے نشانہ سے ثابت ہو چکا ہے پورے میرے ویڈیوز دیکھئے دعوت اولرس پیکاک ظاہر ہو چکا ہے پوری تریخے سے اللہ کے واسطے توبہ کر لیجئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیوز سارے ورل میں پھیلائیے اپنے دوستوں میں بتائیے اور ابھی ساتھ ہو جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اور آپ ہی کا پیسہ آپ ہی کی دولہ جو جمعہ کہا ہے مسیح دجال وہ اصلی مسیح کے حوالے ہوگی اور ساری دنیا میں غلب اسلام کا وقت ہوگا اور ساری دنیا میں مذہب پیس آئے گا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے سارے ویڈیوز دیکھیں اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کے واسطے بغاوت مت کیجے اللہ سے اللہ کے نشانیوں کو انکار مت کیجے کوہ چلا ہنس کی چال کرنے والا مسیح دجال کے ساتھ مت ہوئیے اس کے حلیہ پر مت جائیے اس کی شباحت پر مت جائیے وہ نبی کی شباحت رکھ کے بہروپیہ ہے وہ شیطان ہے شیطان نے اسلام کو پیش کیا ہے اور غلیہ مسلمان کا پیش کر کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے مسیح دجال کو مسیح کہنے لگا رہا ہے اللہ کے خلاف کرا رہا ہے اللہ کے اصلی مسیح سے بغاوت کروا رہا ہے یہ گناہ عظیم ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ نوٹ کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے